کرتے ہیں اور جمعہ کشمیر کے اندر ترقیاتی منصوبوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر ڈیبلیممنٹ آرینٹیڈ کام ہو ڈیبلیممنٹ کیا بڑا نعرہ ہو وہی پر زمینی صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں کرو روپیے سرکار کی طرف سے فراہم کرنے کے باوجود بھی ابھی تک کام نہیں ہو پا رہا ہے ایک تو یہ بات ہے اور اس خبر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سرکاری دفتروں کے بیچ تال میل نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں کرو روپیہ ابھی اسی طریقے سے التباہ میں ہے اور لاسٹ فائنانچل یئر کی جب آپ بات کریں گے تب بھی صورتحال یہی اور اب یہی معاملہ جنگ آمد با جنگ آمد با جنگ آمد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کہیں ممبروں کی طرف سے یعنی منسپل کمیٹیز اور بلوک کمیٹیز کے ممبروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سرکار کا رخ اسی طریقے کا رہا تو وہ اس الیکٹڈ ریپریزنٹیشن شپ سے استیفہ دیں گے یہاں تک بات آگئی ہے اور کئی لوگ اس بارے میں نہ صرف کھل کر اب بات کر رہے ہیں بلکہ میٹیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے نورت کشمیر سے لے کر ساؤت کشمیر تک ہزاروں کرو روپیہ پلان کے اندر ہے لیکن ایگزیکیوشن کے نام پر بہت کم کام ہو رہا ہے جس کو لے کر اب ترہ ترہ کی باتیں جو ہے بات کریں گے ہم ذرا بہراملہ چلتے ہیں نورت کشمیر ایک طرف سے ہمارا ساتھ راہی آہ جوائن کریں گے پٹن سے بہراملہ سے اور دوسری طرف سے ارشاد ہمارا ساتھ جوائن کریں گے اور ان کے ساتھ بھی اپنے اپنے گیس ہوں گے لوکل گراؤن پر اس خبر کو ہم دیکھیں گے کیونکہ دلی کے اندر جو محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید الیکٹر ریپریزنٹیوز ناراض ہے کیونکہ تال میل نہیں ہے کیا واقعی طور پر تال میل نہیں ہے اور یہ جو ہزاروں کرو روپیہ سرکار نے دیا ہے بجٹ الوکیشنز آئی ہے آخر خرج کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ نومبر کے بعد دسمبر میڑ میں بھرپ پڑتی ہے اور اس کے بعد کام ہونا مشکل ہے میرے ساتھ دونوں ریپورٹرز نے جوائن کیا ہے رائن سار بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے شروعات آپ سے کروں گا خبر یہ ہے کہ الیکٹر ریپریزنٹیوز ناراض ہے کیونکہ سرکار کے بیش تال میل نہیں ہے جب میں سرکار کی بات کرتا ہوں یعنی سرکاری محکموں کے بیش تال میل نہیں ہے جس کی وجہ سے ترکیاتی منظر نامے کی جو گاڑی فور بائی فور گاڑی جس کو کہا گیا تھا کہ یہ تیزی کے ساتھ بھرپ میں بھی چلے گی شاید پہیا پنچر ہے چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے جی اشباک اگر ہم بلکل یہاں پہ بات کرے کہ جو یہاں پہ اوپر لیورت سے یہاں پہ اگر پھر ساتے ہیں تو گراؤنڈ لیورت پہ وہ اچھی طریقے سے یہاں پہ کرج نہیں کیا جاتے اس کی تازہ ترین مثال یہاں پہ اگر ہم نور کشمیر کے پٹن للاکی کی بات کریں اگر چی یہاں پہ پچھلے سال بھی تقریباً چار پانچ کرو روپے لے پس ہوئے ہیں اور اگر اس سال کی بات کریں اس سال یہاں پہ جو ہمارے یہاں پہ الیکٹڈ جو یہاں پہ ہمارا کونسلر ہے پریزیڈر ملسپلٹی کمیٹی یا اس کے باقی ساتھی ان کا ساتھ یہاں پہ کہا ہے کہ بیس کرو روپے یہاں پہ اس سال ہمیں فرنگ ہوئی ہے مختلف سکیم اکیدار اور اس میں سے ابھی تک ہم نے خالی ایک کرو روپے ابھی تک گھرج کیا ہے کیونکہ جو یہاں پہ کنسرن دپارٹمنٹ ہے چیکنسٹرچن کنسرن دپارٹمنٹ یا دوسرے دپارٹمنٹ وہ ہم سے یہاں پہ پہ صاحب کہنا ہے کہ جب برہ پڑے گی تب یہاں پہ کنسرن کام کریں گے یا کب کریں گے بلکل اس وقت ہمارے ساتھ ہے میں ان کے ہی آفیس میں ہوا ہم یہاں پہ یہ بھی کہیں گے کہ تنگ آمد وہ جنگ آمد آپ یہاں پہ سٹارٹ بارٹمنٹ کا صاحب کہنا ہے اگر آپ کی بار کام نہیں ہوا تو ہم یہاں پہ ریزائر کریں گے بلکل اس وقت ہمارے ساتھ ہے پریزیڈنٹ ملسپلٹ کمیٹی پٹن ان سے بات کریں گے جی پردپاز آپ بتائیے جو ابھی آپ نے کہا کہ سان کا پہل سکتا ہوتا ہے کہ آپ بتا جی درامہ نے نازمی ہے ساتھ ہے میں نے ساتھ سنگھ برائی پٹن ان سے بات کر رہا ہوں کے ارمین میں میں سے اس وقت صاحب میرے آپ کے ٹیلی فن کال بھی ہوئی ہے صبح صبح آپ نو بجے سارے نو بجے کرتے ہیں میں نے آپ کو دو بات اہلے بھی کال کیے میرا جو نان پرکشن آف ربارٹمنٹ ہے تب سے زیادہ رنی پی والے انہیں میرے کو بہت تنگ کیا ہے میرے کونسل جتنے میں ہر روز لوگوں سے گالیاں کھاتے ہیں لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے ان کو پتھر ماتے ہیں یہ صرف رنی پی ڈیپارٹمنٹ میں میرے کو پریشان میں لائے ہوئے اس لیے کیونکہ میرے پاس 20 کروڑ روپے کے فرانٹس آئے ہیں جس میں صرف اس سال ایک کروڑ روپے ہمرا بھی تک پیٹلائز ہوئے اس کے بعد پیچھلے ہاں بھی میرے 3-4 کلوں لائپس ہوگئے وہ صرف انہیں رنی پی ڈیپارٹمنٹ کی ہم تھاکے ان کو بول بول کے ہمارے پرنسل ایک کری ڈیزر کتا جی بہت 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 نت کر رہے ہیں ان سے بھی ہم نے بولا کہ ہم ہمارا وینٹ چیز کری ہے رنی پی کو واپرس دے کے ہمیں اربن کو واپرس دے دیجئے جو ہمارے کام میں اکم ہوتے تھے اس کے علاوہ جو آرینڈ بی والے میرے کو بلکل پریشانی میں رکھتا ہوا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے میرا تین چار روپے جو ہے اس کا کام نہیں ہو پا رہا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ڈپٹی کمیشنر صاحب کی نوٹس میں یہ پورا معاملہ نہیں ہے کیا انہیں آپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ دیکھئے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اور ورکنگ چیز ہے نمبرہ بہت شارٹ ہوتا ہے کل سے بارشیں بڑا باری شروع ہوگی تو ایک پیسہ خرچ نہیں ہونا ہے اور 31 تاری کو سارا پیسہ لیپ سے واپس چلے جانا ہے تو کیا یہ کریڈیبلٹی سٹیک پر نہیں ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹس کی بھی جن کے ذمہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے امنگوں کے مطابق کام کریں بہت بہت میں کہہ چکا ہوں انہوں نے آرینڈ بی والوں کو بلایا ہے جو بھی ڈی سی صاحب آمدل صاحب بہت اچھے آتنی ہیں بہت کاؤپریشن کر رہی ہیں لیکن جو آرینڈ بی ڈپارٹمنٹ ہے وہ تسکہ ہمارسل نہیں ہوتا ہے تھا کہ یاں تین مینے سے میں لگا تھا روز جاتا ہوں ان کے پاس جو بھی ٹینٹرین میں ہوتی ہے ٹھیک ازار کام نہیں کرتے ہیں ڈی سی صاحب نے ان کو چار بڑ گولا اگر نہیں کر سکتے ہو تو ان کے لائسنس کینس کرو جنہوں نے ایڈی سی صاحب کاری ہے وہ چپ چھے چھے مینے کام ہی نہیں کرتے ہیں پندرہ دن کا ٹائم دی ہی جا ہوتا ہے انہوں نے اس کے بڑا دس بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے میں اس سے بہت سفر کر رہا ہوں میرے آرینڈ بی ٹے اپارٹمنٹ بلکل سفر کر رہا ہوں آرینڈ بی کی وجہ سے پریشانیاں ہیں یا دیگر ڈپارٹمنٹ پی ایچی جلشکتی جسے ہم کہتے ہیں آدھر ڈپارٹمنٹ سے وہ ٹھیک طریقے سے کہہ رہے تو کیا انہوں نے اس آواز کو اوپر لینے کی کوشش کی اور ان کی طرف سے کیا کوئی ریسپونڈ گورنڈنٹ صاحب تک یہ معاملہ پوچھیں کیونکہ الیکٹری ڈپینزنٹ صاحب تک خبر یہ ہے کہ عبرائے صاحب بھی اس تیفے پر آ چکے ہیں مرمانی کر کے ہم بہت پریشان ہیں ہمیں میننگ میں بولا ہے کہ ہمیں آرینڈ بی دیپارٹمنٹ توڑلی کوپریشن نہیں کر رہا ہے اس کا بھی چینج کیا جائے ہم بہت پریشان ہیں ہمارے سارے پینڈنگ کام ہیں ابھی بھی میرے پاس تونیس کروڑ روپے کے کام آئے ہیں جبکہ کام ہی نہیں ہے ابھی چار کروڑ کا نہیں کر سکتے دیٹھ کروڑ کا نہیں کر سکتے اب ادھر ٹائم بھی بہت بالکل کام ہو گیا اب سر بھی آ جائے گی باقی کام پھر ہمارا پیسہ لیپس ہو جائے گا ہمارے لیے پریشان نہیں کرتے جو ڈیسی صاحب ہے ان کو تھوڑا پریشیرائز کرنا چیئے ایک ان کے کاؤنٹر ہو چلیے جو رائے نظر آپ سٹینڈ میں رہی ہے میں چلتا ہوں میرے سے ارشاد بھی ہے دونوں جناب ایک ہی ڈیسٹک سے ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈیپٹی کمیشنر بھی ایک ہی ہے دونوں کا اس لیے ذرہ آپ دوسرے زلے کی اسی زلے کی ایک اور کہانی آپ کو ایک اور پہلو بھی دکھاتا ہوں ارشاد بہت شکریہ جو جائن کرنے کے لیے کیا کچھ صورتیحال ہے سرکار جہاں بڑے دعوے کر رہے کہ جناب ہزاروں کروڑ روپیاں ہمارے پاس ہے جی ہم نے دے دیا کام شروع ہو رہا ہے کام ہو جائے گا گراؤنڈ زیرو پر عبرائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ڈپارٹمنٹ تو ایسا ہے جن کے پاس کروڑ روپیاں ہم نے دیا لیکن ایک پیسہ کا کام نہیں ہو رہا اور اب تنگ آ چکے ہیں استیفے تک بات ہو رہی ہے آپ کے پاس کیا کچھ خبر ہے مہمان کون آپ کے ساتھ ہے ان کو بھی سکرین پر جلدی سے دکھائیے گا آہ جی بالکل گوار جی آگر ہم شمال کشمیر کے زلہ بارہ ملک کی باقت رہے ہیں یہاں پہ آہ الجی انتظامہ کی جانب سے چاہے زلہ انتظامہ کی آہ جانب سے بڑے بڑے دعوے کی جاتے ہیں ہم جی آہ یہ کریں گے وہ کریں گے بگر گراؤنڈ زیرو کی situation کچھ اور بیان کر رہے ہیں اگرچہ آپ کو یاد ہوگا اپٹمبر دوہزار پیس میں یہاں پہ آہ الجی آہ جنہوں نے خود یہاں پہ وزٹ کیا تھا مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کے لیے انہوں نے ایک کرو روپیہ آہ چھوڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک کرو روپیہ آہ واگوزار کیا گیا تھا یہ کار پارکنگ کے ساتھ ساتھ آہ آہ یہاں پہ آہ 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 کرپا پارک ہے ایک مشہور پارک ہے اس کے لیے چھوڑا تھا اگرچہ ہم آج کی ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں کیونکہ ایک سال جو ہے گزر گیا ہے ابھی تک جو ہے آہ ان دونوں کاموں پہ جو ہے کام نہیں لگایا گیا اور ای 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 س کے تحت جو ہے سٹریٹ لائٹس کے حوالے سے اگر بات کریں کیونکہ اس سکم کے تحت جو ہے جہاں پہ آہ جو آہ کچھ پینسے جو ہے وہاں کچھ کرو روپیہ جو پا گزار کے گئے تھے اور آہ آہ اگرچہ دیکھا جائے یہاں پہ لوگ کے جو مشکلات ہیں وہ کافی آہ ہاتھ تک بڑھ چکے ہیں کیونکہ رات کو جو ہے لوگوں کو آہ چلنے پھرنے میں کافی جو ہے آہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھر مسئلے مسائل ہیں جاکہ آہ اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ دیکھا جائے پورٹین ایف سی ایف سی کے تحت جو یہاں ہیں آپ کے ساڑے پانچ کرو روپیہ جو ہے آہ یہ انتظام نے جو واقع دار کیے گئے تھے جو مختلف سکیم اور وہ کر کے ذریعے آہ یہاں پہ آیا تھا حالاکہ آہ دو لاکھ تین سٹھ ہزار ہر ایک سکیم کا حال یہی ہاں لیکن آپ کے ساتھ گیس بھی ذرا ان سے بھی بات کیجئے گا پتا کیجئے گا کہ اب نیکسٹ چورس اپ ایکش آن کیا ہے کیونکہ مائی ٹاؤن Everything پرائیڈ بھی ہوا اس کے بعد بڑے پروگرامز ہوئے اور آہ بعد میں یہ گیٹ ٹوگیدر بھی میٹنگز بھی ہوتی ہیں ان کی تو کیا افسر الیکٹر ریپریزنٹیوز کی بات سنتے نہیں ہے یا الیکٹر ریپریزنٹیو کچھ اس طریقے کا پلان دیتے ہیں جو شاید ایگزیکیوشن کے لیے قابل نہیں ہے یہ بھی ایک پریشانی ہو سکتی ہے گیس سے ذرا پتا کر کے بتائیے گا کیا ہے معاملہ جی بلکل گوار جی اس وقت ہمارے ساتھ کئی آہ کانسلرز ہیں ان کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آہ سر آپ کا خیر مقدم ہے کلستان نیوز کے آپ یہ بتائیے کتنے سارے مشکلات ہو رہے ہیں کیا کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہے ہیں یہ ہم تیزلے بارے ہیں دیکھئے میں سب سے پہلے گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کا موقع دے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کانسلر کے حسیت سے میں آپ ملسپ کانسل بارہ ملک کے اس کے حسیت سے آپ سے بات کرتا ہوں اور ہمیں بہت بدقسمتی ہے اگر سینٹر گوھرمنٹ سے پیسہ آتا ہے پانی کی طرح جیسے ہمیں ہر روز اناؤسمنٹ ہو رہے ہیں اتنا پیسہ دیا ہے اتنے کرور دیئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ منوز شاینا صاحب نے ایک سال پہلے یہاں پہ تشریف لائے وہ اور جس نے ایک کرو روپیاں وہاں پہ واقع ہمارے یہاں پہ دے دیا ٹاؤن کو مگر وہ ایک کرو اور کہاں گیا کہاں پہ لگا ہے یہ ہمیں ابھی تک پتا نہیں ہے بدقسمتی کی بات ہے جب تک یہاں تو کشمیر میں وینٹر چھ مہینے گرمی کا سیزن رہتا ہے چھ مہینے وینٹر کا سیزن رہتا ہے لیکن وینٹر کے ٹائم تک ابھی تک کوئی کام وہاں پہ نہیں ہوا جو آپ بتا رہے آپ کار کی پار کا جو کریابہ پارک کی بات اگر کریں وہاں پہ سب سے بڑا ایشو ہمیں بارہ ملہم ہے جو کار پارکنگ ہے جو ابھی تک نہیں مل پایا لیکن الاسمنٹ ہوتے رہے پیسہ تو آ رہا ہے سینٹر گورنمنٹ سے جیسے اگر آرن بی کی بات کریں تو وہ گرونڈ لیور پر اگر ان کا کام دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو ایڈمیسٹیشن آ اس طرح ٹائٹ کرتے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تب ہی وہ اپنے اس کام میں تحصے مس نہیں ہو پا رہے اس بہت سارے مشکلات ہیں بے شک یہاں پہ جس طرح آپ نے بھی بات کی پانچ کروڑ کی بات لاشٹ میں ان پیسوں کو یہ پیسے جو ہے وہ لیپس ہوتے ہیں جہاں پر ان کو لگنا چاہے وہاں پہ نہیں لگ پاتے اس کا قارن یہ ہے کہ دپارٹمنٹ جو ہے وہ وہ تانہ شاہی چلا رہے ہیں جیسے کہ اگر کسی ٹھیک دار کو ہم بلز دیتے ہیں وہ باتے میں کام نہیں کروں گا اس کا قارن کیا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ اس کو ٹائن پہ بل نہیں چھوڑا جاتا ہے کیونکہ یا تو اس میں اگر اس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں آہ کرپشن کا مسئلہ ہے یہ چند کلہ پروائی ہے انتظامی کلہ پروائی ہے نہیں سب سے پہلے تو انتظامیہ کلہ پروائی ہے کیونکہ اپنے دپٹی کمیشن صاحب کو آپ کی وسادت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کم سے کم اگر ایریگیشن بات ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کری یا خاص طور آرن بی جن کا رول رہتا ہے ڈیولمنٹ کے طرف سے وہ اگر یہ ان کا فرض ہے کہ ان ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر بھی ہم گئے ابھی دیف آگم ڈینے سسٹم ابھی انکمپلیٹ ہے یہاں کے روڈز انکمپلیٹ ہے یہاں کی پارکنگ زیرو ہیں پیسہ اتا رہے ہم سنٹر گورنمنٹ کے شکر گزار ہے یہاں آپ لے ایل جی سرکار منوش سینہ کے بھی شکر گزار ہے کہ اس نے جب آیا اس نے ایک کروہ روپیہ سٹیڈ لائیس کے لیے پروائیڈ کیا میں نے اس لیے چلنے دیا کیونکہ یہ لوگ ہیں انہیں آپ لوگ بھی نے چنایا اور ان کی situation آج کیا ہے کہ plan execute کروانے کے لیے منتے کر رہے ہیں district administration کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں گلگڑا رہے ہیں لیکن کام ہو نہیں رہا ہے تو کیا میں یہ سمجھوں کہ افسرشاہی اروج پر ہے یہ accountability کا فقدان ہے فیصلہ آپ کیجئے گا ہاتھ رہے ہیں